موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ ملکی آیان نمبر دو کی تفسیر جاری ہے جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم میکم احسن وعملا جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے اللہ تو وہ ہے جو غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے اب یہاں پر سوال یہ ایک پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی تو سب جاننے والا ہے ہر چیز پر غالب ہے خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں عزیز بھی ہوں میں معاف کرنے والا بھی ہوں پھر پچھلی آیت میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سب میری ہی بادشاہی ہے اور ہر چیز پر میری ہی قدرت ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے علیم بھی ہے کریم بھی ہے تو جو اتنی اچھی اچھی صفتوں والا ہو اسے امتحان لینے کی کیا ضرورت یہ اعتراض آتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے کہ تم تو کہتے ہو کہ تمہارا قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھ عمل کرنے والا ہے یعنی کہ تم میں سے کون زیادہ حرام اور مکروح کاموں سے بچنے والا ہے اور کون اللہ کی عبادت اور اطاعت زیادہ ولولہ اور سرگرمی سے کرنے والا ہے تو اس نے موت کو جزا اور سزا دینے کے لیے پیدا کیا اور حیات کو آزمائش کے لیے پیدا کیا یہ نکتہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا پہلے اب اس اعتراض پر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ابتلا یعنی کہ آزمائش کرنا یہ اس کا تو تجربے سے کام ہے کہ بھئی کوئی ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا ہے نا کہ آگے والے کو پتہ نہیں ہے تو آپ ایکسپیرمنٹ کرتے ہو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالی کو ساری چیزوں کا علم ہے سب جانتا ہے تو جب سب جانتا ہے تو تجربہ کا کیوں کر رہا ہے امتحان کیوں لے رہا ہے دیکھیں نا دنیا میں اصول یہ ہے کہ امتحان اس کا لیا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ یہ جاننا چاہتے ہوں کہ آیا اس کو معلوم بھی ہے کہ نہیں تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سب معلوم ہیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ امتحان بھی لیتا ہے تو تجربے اور امتحان تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ بندہ اس کی اطاعت کر رہے ہیں یا اس کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اگر یہ امتحان بھی لیتا ہے تو اللہ کو تو ازلن ابدا تمام معلومات کا علم ہے تو اس کے حق میں امتحان لینے کا معنی کس طرح تصور کیا جاتا ہے تو اب ایک طرف مسلمانوں کے ذہنوں میں اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی اشکال یہاں بیان کر دیتا ہوں اور غیر مسلموں کی طرف سے جو اعتراض آتا ہے اس کا جواب بھی یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ بھی دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی حقیقتاً امتحان نہیں لیتا کیونکہ اس کو پہلے سے ہی نتائج کا علم ہے بلکہ وہ بندوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے جس طرح ممتحن طلبہ کے ساتھ کرتا ہے اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جب وہ قیامت کے دن نیکی کرنے والوں کوئی نعامات سے نوازے گا اور بدکاروں کو سزا دے تو کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ اس نے نیکوں کو فضل و انعام دی اور بدوں کو بلا وجہ سزا دی اس امتحان کے ذریعے اللہ مخلوق پر اپنی حجت پوری کرے گا دیکھو نا قیامت میں اللہ تعالیٰ عدل یہ جو عدالت جو لگائے گا اس کا مقصد کیا ہے کہ جو زندگی میں تمہیں اصول دیا کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ آ جائے تو عدالت سے رجوع کرو وہاں پہ حق سچ اور جھوٹ اس کا فیصلہ ہو جائے تو ایک عدالتی نظام دیا اسی عدالتی نظام کے تحت تمہارے لئے آخرت کا فیصلہ بھی ہے لیکن یاد رکھو کہ جنت میں اپنے عمال کی وجہ سے نہیں اللہ کی فضل کی وجہ سے جاؤ گے لیکن شرط ایمان ہے شرط ایمان ہے اور جس کے پاس ایمان ہی نہ ہو وہ پھر اللہ سے فضل و کرم مانگتا پھرے تو اس میں بات سمجھ میں نہیں آتی تو امتحان اس لیے نہیں لے رہا اللہ کہ اسے خبر نہیں ہے معاذ اللہ پتہ نہیں ہے معاذ اللہ بلکہ وہ امتحان اس لیے لے رہا ہے کہ کل کرا کو تم یہ نہ کہہ سکو کہ بھئی ہمیں تو کسی پرکشہ سے گزارا ہی نہیں گیا ہمیں تو کسی امتحان سے گزارا ہی نہیں گیا ہمارا تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوا اگر آپ اگر تو ہمارا ٹیسٹ لے لیتا تو ہمیں بھی پتا چل جاتا کہ ہم کھرے ہیں کہ کھوٹے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں انسان بڑا جھگڑالو ہے بہت جھگڑے کرتا ہے قرآن میں بھی اللہ تعالی نے انسان کی فطرت کو بیان فرمایا ہے تو اسی لیے تاکہ اس کی حجت تمام ہو جائے مخلوق پر اور آخرت میں یہ بتانا ہے کہ نیکوں کو انعام سے اس لیے نوازا کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے اور بدوں کو اس لیے سزا دی کہ وہ امتحان میں ناکام ہو گئے دراصل یہ ساری دنیا اور اس کی زندگی امتحان گا ہے اور روز آخرت دار الجزا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ پرچہ دینے بیٹھے ہیں تین گھنٹے کا ٹائم ہے توٹل یعنی یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی زندگی ہے لیکن اس میں کون کب پرچہ ختم کرتا ہے یہ تو کسی کو نہیں معلوم پرچہ جو دیر آئے اس کو بھی نہیں پتا اللہ کو پتا ہے لیکن مخلوق کی بات کرنا ہوں مخلوق میں کسی کو نہیں پتا پرچہ دینے تو سب بیٹھیں لیکن کون سے منٹ کے کون سے سیکنڈ پہ تم پرچہ ختم کرو گے یہ نہیں معلوم لیکن جب پرچہ دے چکو گے اور امتحان ہال سے ایکزٹ ہو جاؤ گے تو بس یوں سمجھ لو کہ دنیا سے ایکزٹ ہو گئے اب سارا وقت یہ ٹینشن ہے کہ ہوگا کیا تو یوں سمجھ لو یہ آخرت کا سما ہے کہ ہوگا کیا جب تم بیٹھ کرتے ہو ریزلٹ آئے گا ریزلٹ آئے گا ریزلٹ آئے گا پاس ہوں گا کتنے پرسنٹ آئیں گے کہاں داخلہ ملے گا تو وہ آخرت کا پیریڈ ہے اس میں بیٹھ ہے تھوڑا لیکن لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لیکن کوئی غم نہیں ہے کوئی خوف نہیں ان کے لئے کن کے لئے جو ایمان والے ہیں اور انہوں نے عملِ صالح کیے لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہدایت کو پایا تو ہدایت کو پا لیا اس کو اختیار کر لیا تو خیر بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس مختصر درس سے اس بات کو سمجھنے میں آپ کو آسانی بھی ہوئی ہوگی اور اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کا جواب بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ تم کل کرا کوئی شور نہ کرو کہ کاش ہمارا امتحان لیا جاتا تو ہم پاس ہو جاتے تو ابھی حجت قائم ہو جائے گی کہ بھئی دیکھو امتحان لیا گیا تمہارا لیکن تم ہی ناکام لٹ ان المتقین مفاظا کہ بے شک تقوے والے ہی جیتے ہوئے لوگ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں